جی ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے انڈین ڈائمنڈ کی پر کیونکہ پیچھے جو میں نے ویڈیوز کی ہیں اس پر میں نے افریقین گولڈ ڈائمنڈ کی پر بات کی تھی اور لیبیا اراک اور میرا خالصہ وانستان انکلیوڈنگ میرا خالصہ سیریا کی پر سیریا کو بھی تھوڑا سا میں نے ٹچ کیا تھا پر یہ جو یہ والی ویڈیو تھی کرنٹ افیر سے ریلیٹڈ تھی تھوڑی سی کہ بھئی آج کے زمانے میں کیا اور ہے 21st چینچری میں لیکن یہ جو افریقین گولڈ ڈائمنڈ تھا یہ تو خیر کافی پیچھے کی بات ہے کئی صدیوں پرانی بات ہے کیونکہ یہ جو یورپینز ہیں پوری دنیا میں یورپین ہو گئے مارکنز ہو گئے یہ جو بھی یہ سارے سو کالل سپر پاورز ہیں ان کو کیونکہ لٹ لٹانے کی لٹنے کی نہیں سوری لٹنے کی عادت ہے لٹانے کی تو خیر بلکل بھی نہیں لٹنے کی عادت ہے تو ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ جب بریٹش راج تھا یا جب یہ انڈیا تھا جہاں پر 1400 میں جو کلونیل انڈیا بھی کر لائے جاتا ہے جب یہ انڈیا میں گھسے تو انہوں نے انڈیا سے کچھ نہیں چھرایا ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا انڈیا سے جو پورا اس وقت کا جو بھارت تھا جو پورا ایک بھارت تھا جو ایک سب کانٹیننٹ تھا اس کے نہ صرف ٹکڑے ہوئے بلکہ وہاں سے چیزیں بھی نکالی گئی ہیں اور جو سب سے فیمس ترین چیزیں نکالی گئی ہیں انڈیا سے یا پورے اس وقت کے پورے بھارت سے وہ ہیں ہیرے اور یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے جو پورا انڈیا سب کانٹیننٹ ہے پورا یعنی اس وقت کا اوورال بھارت ان کا ایک ہیریٹیج ہے جو کہ اٹھا کر لے جایا گیا اور پوری کی پوری چیزیں غائب کر دی گئیں جس میں سے جو سب سے فیمس ترین دنیا کے ہیرے ہیں جن کو آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا شاید لیکن جو لوگ ہیروں کا شوق رکھتے ہیں جو ہیروں کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں یا خریدتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ بہت ہی فیمس ترین جو دنیا کے دنیا کے فیمس ترین ہیر ہیں وہ انڈین سب کانٹیننٹ کو بلونگ کرتے ہیں جس میں سے سب سے جو فیمس ترین ڈائمنڈ ہے وہ شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا باقیوں کا نام نہیں سنوگے لیکن میں یہاں بات کروں گی جس میں سے سب سے فیمس ترین جو ڈائمنڈ ہے وہ کوئی نور ہے کوئی نور کا تو آپ لوگوں نے خیر کئی دفعہ سنا ہوگا کوئی نور بھی اصل میں شکل کا نہیں تھا پرنس ہلبرٹ نے کوئن وکٹوریا کے جو ہزبن تھے انہوں نے اس کی شکل کو برباد کی ہے یہ ایک اور بڑی کامن چیز آپ لوگوں کو دیکھی گی کہ بڑے بڑے ہسٹوریکل ڈائمنڈز کو برباد کر دیا گیا ہے ان کی جو اصل شکل ہے اس کو اس طریقے سے کٹ کیا ہے جان بوچ کے کہ وہ الگ ہو جائیں تاکہ یہ ایک آنرشپ کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ بھئی تاکہ اگلا آ کر اون نہ کر سکے جب آپ اس کو چینج کر دیتے ہیں تو اس کا جو پاتن ہوتا ہے یعنی یہ اس کے پیچھے کافی لمبا ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں آنرشپ سے ریلیٹڈ کوئی نور کے علاوہ میرے خیال سے اگر آپ نے کسی اور ڈائمنڈ کے نام نہیں سنے یہاں میں بتاتی جاتی ہوں کہ اور کون کون سے ڈائمنڈ ہے یہاں پر ایک جو یہ ڈائمنڈ ہے نسک ڈائمنڈ ہے یہ ایک انتہائی دنیا کا فیمیس ترین ڈائمنڈ ہے اس کے علاوہ انتہائی بدنصیب ترین یہ دنیا کا ڈائمنڈ ہے یہ بھی انڈیا سے ہی نکلا ہے یہ بعد میں بدنصیب ہوا ہے پہلے بدنصیب نہیں تھا اس کا نام ہوپ ڈائمنڈ ہے اس کو پہلے بلو ڈائمنڈ بھی کہا جاتا تھا اس کا نام بعد میں ہوپ ڈائمنڈ بعد میں رکھا گیا جب ایک ہوپ بینکنگ فاملی تھی انہوں نے خریدا جو کی یوکے کی بینکنگ فاملی ہے ہوپ بینکنگ فاملی تو لیکنی سوری یوکے کی نہیں امریکہ کی تو یہ جو ڈائمنڈ ہے یہ آج تک یہ اور نساک دونوں جو ہیں امریکہ کے پاس ہیں نساک نساک مجھے نہیں پتا کیسے آپ اس کو بولیں گے یہ بلو ڈائمنڈ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دریائے نور ہیں جو کہ ایرانی ایرانین ڈائمنڈ ہے اچھا ایران کے پاس ہے فیلال ایران کا جو کراؤن جیولز ہیں یہ اس کا حصہ ہے کیونکہ اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو کوہی نور یہ رہا کوہی نور دریائے نور اور اس کے علاوہ اورلوف ڈائمنڈ کہاں گیا اورلوف ڈائمنڈ ایک منٹ میں دکھاتی ہوں یہ رہا یہ ہے اورلوف ڈائمنڈ یہ رشیہ کے پاس ہے لیکن کوہی نور دریائے نور اورلوف ڈائمنڈ یہ تینوں ڈائمنڈ جو تھے یہ شہاں جہاں کا جو تخت تھا نا پی کوک اس کا یہ حصہ تھے تو اس کا تو خیر حصہ تھے اور یہ تینوں جو ڈائمنڈ ہیں یہ بہت ویلیو رکھتے ہیں خیر جو اورلوف کے نام سے نہیں تھے تھا وہ تخت پر شہاں جہاں کے وہ گریٹ مغل ڈائمنڈ تھا جو کہ لوس ڈائمنڈ میں سے ہیں دنیا کے لیکن یہ مانا جاتا ہے کہ جو گریٹ مغل ڈائمنڈ ہے اس کے سو کیریٹس کو کم کر کر اورلوف ڈائمنڈ بنا دیا گیا تھا اور وہ رشیہ کے پاس ہے فیلحال تو آپ دیکھیں یہ سارے جو ڈائمنڈ ہیں انڈیا کے ایران کو چھوڑ کر سوائے دریائے نور کو چھوڑ کر جو ایران کے پاس ہے باقی سارے جو وہ آپ کو یورپ یا امریکہ کے پاس دکھیں گے اس کے بعد ہم یہاں یہ وائٹ والا ڈائمنڈ کہا گیا یہ رہا ریجن ڈائمنڈ ہے یہ فرانس کے پاس ہے اس کی بھی بڑی لمبی چوڑی ہسٹری ہے پھر ڈریسڈن گرین ڈائمنڈ ہے یہ ایک وائٹ ڈائمنڈ ہے جو جس کے پاس ہے آج تک اسی کے پاس یعنی چوری کرنے کے بعد یہ جرمنی کے پاس ہے ڈریسڈن ڈائمنڈ ہے اس کے بعد یہ اورلوف ڈائمنڈ کے اوپر میں نے آپ لوگوں کو بھی بتائی دیا کہ اس کو رشیا اون کرتا ہے یہ رشیا کے پاس ہے لیکن یہ مانا جاتا ہے کہ یہ ایک ڈریسڈ موغل ڈائمنڈ ہے جو انڈیا کے کھوئے ہوئے ڈائمنڈ میں اسے ایک ڈائمنڈ ہے اس کے بعد یہاں پر جو دو اور کھوئے ہوئے ڈائمنڈ ہیں انڈیا کے ڈریسڈ موغل ڈائمنڈ کو چھوڑ کر جس کو لے کر کیونکہ ذہائی سے باتیں کہا جاتے کہ یہ اورلوف ڈائمنڈ نہیں ہے یہ بقاعدہ طور پر مانا جاتا ہے جو اور دوسرے دو ڈائمنڈ خوئے ہوئے ہیں جو گول کونڈا سے نکالے گئے تھے جو آپ لوگ کی گول کونڈا مائن ہے اس میں سے ایک ڈائمنڈ ہے وہ فلورنٹین ڈائمنڈ ہے جو آج تک کسی کو بھی نہیں ملا ہے وہ کھوئے ہوئے ڈائمنڈ ہے کہا جاتا ہے کہ کھوئے ہوئے ڈائمنڈ نہیں ہوتے وہ چھپے ہوئے ڈائمنڈ ہوتے ہیں ان کو چھپا دیا جاتا ہے اس کے ریزنز یہ ہوتے ہیں کہ وہ جو بھی فاملی اس نے چوری کر کر رکھا ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ انہی کی فاملی میں رہے کیونکہ جب آپ ان ڈائمنڈ کو دکھا دیتے ہیں on the record لے آتے ہیں تو یا تو فیملی رکھتی ہے یا پھر وہ اس گورنمنٹ کو چلا جاتا ہے اس دیش کو چلا جاتا ہے اس دیش کی crown کو چلا جاتا ہے depend کرتا ہے کہ وہ فاملی کس position پر ہے ٹھیک ہے ایک اور جو famous ترین اور حسین ترین ڈائمنڈ ہے یہ انتہائی کوئی حسین ترین ڈائمنڈ ہے اس پر لکھا ہوا بھی ہے یہ اکبر شاہ ڈائمنڈ ہے یہ انتہائی حسین لیکن یہ بھی کویا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں انڈیا کے جو پاس ہیں دو ڈائمنڈ وہ نظام ڈائمنڈ ہے اور jack of ڈائمنڈ ہے نظام ڈائمنڈ جو ہیں وہ ہے تو انڈیا کے پاس لیکن انڈین گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے انڈین فاملی کے پاس ہیں نظام جو ہیں ہیدرا آباد کے ان کے پاس ہے لیکن جب بھی ان سے پوچھا گیا ہے کہ نظامی جو نظام ڈائمنڈ ہے وہ کہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے جو گریٹ گرینڈ 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 فادرز تھے یہ ان میں سے کسی کے پاس ہوگا کہاں گیا ہمیں اس کی کوئی نو ہاؤ نہیں ہے حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ظاہر سے بات ہے کہ وہ اتنا بڑا ایک پیس ہے وہ کھویا ہوا تو نہیں ہے وہ فاملی کے پاس ہے بس فاملی اس کو بتانا نہیں چاہتی دکھانا نہیں چاہتی ہے سامنے لے کر نہیں آنا چاہتی ہے تو یہ معنی جاتا ہے کہ وہ نظام فاملی ہی کے پاس ہے وہ کہیں کھویا ہوا نہیں ہے اس کے علاوہ جو ایک جیکپ ڈائمنڈ ہے جو کہ انڈیا میں رکھا ہوا ہے جو انڈین گورنمنٹ جس کو اون کرتی ہے وہ بھی ایکچلی نظام فاملی کا تھا لیکن نظام فاملی سے لے لیا وہ گورنمنٹ آف انڈیا نے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر چلتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں اوورال جو دنیا کی سارے یہ جو آپ لوگوں کے ڈائمنڈ ہیں اس کے پر ہم بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کیونکہ میں یہ بتا دوں کہ یہ جو سارے ڈائمنڈ ہیں دنیا کی فیمس ترین ڈائمنڈ ہیں یہ کہاں سے نکل کر آئیں گول کونڈا مائن سے نکل کر آئیں گول کونڈا مائن جو ہے وہ کہاں پر ہے یہ آپ لوگوں کو جو آج کا انڈیا کا اندھرا پردیش جو ہے اے پی جی سے کہتے ہیں یہ وہاں پر ہے اور اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو پوری انڈیا میں آج بھی سب سے زیادہ جو ڈائمنڈ ہیں وہ اندھرا پردیشن سے ہی نکلتے ہیں اب یہ کہا جاتا ہے کہ اب یہ کہا جاتا ہے حقیقت نہیں ہے اس بات پر غور کیجئے گا اب یہ کہا جاتا ہے کہ گول کونڈا مائن سے اور ہیرے نکلتے نہیں ہیں جو کہ انتہائی بڑی چے قسم کی بات ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی ہسٹوریکل ڈائمنڈ سے وہ اس سمیں پہ نکل گئے اب وہ مائن جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑے قسم کی ایسے ڈائمنڈ نکالے لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے اور مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ اتنے اوپن ہیں اس چیز کو سننے کے لئے کہ نہیں ہے اوپنی تستنیقہ اوپنی تسنیقہ ہم Your Google اگری مز coc Bay یا گرا ایدی اس دوستنیقہ وہ ایسے ایدی تشکری جو ایدی تشکری مینس اور موسیقی